بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے یہ اتنے سادے الفاظوں میں نہیں ہیں جبکہ ساری دنیا جانتی ہے خود آصف علی زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے رضائن نہیں دیں گے اور بلاول کل اور پرسو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آیٹمی دھماکہ ہے رضائن دینا آیٹمی دھماکہ ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے بھارت اس وقت کس قدر کسانوں کے حد تباہی کا شکار ہے اور دبا ایک طرف چین وہاں ایک ڈیم بنانے جا رہا ہے اپنے طبت پہ دوسری طرف بھارت کو کسانوں نے ناکو چنے چبا دیئے ہیں ستر پرسنڈ زراد جو کسانوں کے پاس ہے وہ سڑکوں پر ہے اور اس وقت کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہے مودی سرکار اپنی حفظ مٹانے کے لیے پاکستان کے لیے کیا ڈراما کرنا چاہتا ہے ناظرین پہلے آ جاتے ہیں پاکستان کی صورتحال پر آپ جانتے ہیں تیرہ دسمبر کو لاہور میں ایک جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا جس سے پہلے یہ دعوے کیے گے کہ وزیر آدم امران ہاں کی حکومت ختم ہو جائے گی اس کو رضائن دینا پڑے گا یہ امران ہاں کی حکومت پر آخری کیل ثابت ہوگا پی ڈی ایم نے اس کی بھرپور تیاری کی مریم نواز نہایت مترک نظر آئی ریلین کی ون ٹو ون پنجاب میں ایک ایک مندے سے رابطہ کیا گیا مریم نواز کے مطابق اس میں کروڑوں لوگ تھے غیر جانب دار حلکے اس کو کہتے ہیں مناسب جلسہ تھا ایک اچھا جلسہ کرنے میں پی ڈی ایم خصوصا مسلم لیگ نون کامیاب نہیں ہوئی اس سے مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے قائدین کے مطابق کب و غصے کا اظہار کیا ڈانٹا ڈپٹا کے آپ لوگ مجھے فلاپ کرانا چاہتے ہیں میں جانتی ہوں اس سے سے میں مسلم لیگ نون کے ایک اہمین نے بھی کہا ہاں ہماری پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو چکی اور پارٹی گروپ ودیوں کا شکار ہے یہ اہمین صاحب نے خود اپنی زبان سے شیخ پورے کے ایک اہمین نے کہا جس کو تمام میڈیا نے کور کہا انہوں نے کہا پارٹی میں بہت زیادہ اختلافات ہیں درے برنیاں میں تقسیم ہو چکی ہے اس وجہ سے جلسہ کامیاب نہیں ہو سکا بہرحال اس ساری کا غصہ جلسہ کامیاب ہے یہ اپوزیشن کے دعویٰ ہے جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ناکام ہے تاہم اس جلسے کی تعداد قابل تحسین نہیں ہے بینگ جنرلسٹ میں یہ بھی اس کو ناکام بھی نہیں قرار دے رہا نا دن اس کے بعد اس جلسے کے بعد مسلم لیگ نون میں خاص اختلافات کی گفتگو سنائی گئی نواز شریف بھی پریشان ہوئے اس جلسے کے بعد بلاول بھٹو آصف علی زرداری کے سابزادے اپوزیشن لیڈر شباہ شریف سے جیل میں ملاقات کرنے گئے وہاں ان کی ملاقات میں گفتگو ہوئی جو دونوں پاپیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کنفرم کیا کہ رضائن ہم نہیں دیں گے یہ آخری حد ہے جمہوریت سے باہر نکل کے جمہوریت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تاہم بیانات کی حد تک سخت بیانات دیے جائے نواز شریف کو برا بھلا کہا جائے سخت طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جائے مہنگائی کے ایشو کو جاگر کیا جائے کرپشن کے ایشو کو جاگر کیا جائے بے روزگاری کو جاگر کیا جائے ان ایشووں کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلیں کیونکہ عوام اس اتجاز میں شامل نہیں ہو رہی جس پر بلاول بٹو نے جیل کے باہر کہا کہ رضائن رضائن جب ایک سوال جنرلس نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ ایٹم بم میں ناظرین ایٹم بم میں سریفے دینا ایٹم بم تب چلایا جاتا ہے جب ملک کے کوئی بھی دو ملک میں جنگیں ہو اور اس کے وسائل تمام ختم ہو جائے اور ملک تباہی کے دھانے پہ آجائے وہ کہے میں تباہ ہو گیا تو تیرا بھی کچھ نہیں دے گا ایٹم بم کے بعد دنیا تباہ ہو جاتی ہے دنیا وجود جس ملک میں ایٹم چلے وہ کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں تو لہذا اس کا تشب بلاول بھٹ زرداری صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہے آج اچانک اس سازش کے پیچھے آپ کو دیکھنا ہوگا زرداری صاحب نے بعض اہم لوگوں کا میرے کیس جلدہ جلدہ ختم کرائے جائیں فریال ان کی بہن اور ان کی لیڈرشپ کے کیسوں کو ختم کیا جائے ہمیں باعزت بری کرائے جائے نیب کے مقدمات ختم کرائے جائے جس پر وزیر آدم عمران ہاں اکڑ گئے وہ جو بیچ والے لوگ تھے طاقتور حلقے تھے جن سے زرداری ڈیل میں تھے رابطے میں تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا ناظرین ایک طرف بلاول بھٹو اس کو ایٹمی دھماکہ کہتے ہیں اسطیفے دینے کو جس کے بعد بربادی تباہی ہوتی ہے اور ایٹمی دھماکے بندہ اپنے پہلے تمام تیر چلاتا ہے آخری ترک کا پتہ تھا اس کے بعد وہ خود بھی نہیں رہتا دوسرا بھی نہیں رہتا یہ زرداری صاحب کی چال ہوئی کہ انہوں نے اہم طاقتور حلقوں کو دیا کہ میں نے پی ڈی ایم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے میں رضائن نہیں دینے دے رہا لانگ مارچ کی ڈیٹ کرنے نہیں دے رہا دس طفعہ وہ دعوے کر چکے ہیں رضائن دے تو آپ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں آپ میرے کیس فوری طور پر ختم کریں اور جو کراچی کا پیسہ ہے وہ فاقی وزیراعظم اعلان کیا ہے اس کا سندھ حکومت کو ہینڈ آور کیا جائے عمران ہاں نے اس پر اعتراض کر دیئے تاہم طاقتور حلقے بھی نراض ہیں ناظرین ایک طرف نون لیگ میں اختلافات خود ان کے ایک ایمینے نے کہا پارٹی دھرابندیوں کا شکار ہے آج اس پہ رانہ سنولا نے بھی تردید کی کہ ہمارے ایمینے نے غلط کہا ہے ہم میں اختلافات کوئی نہیں ہیں لڑائی جگڑے کوئی نہیں ہیں لہذا اب اس کا معاملہ انقریب کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف پارٹی کے دگر قائدین کو اپنے پاس ملا کر تمام واقعہ سنیں گے اور کس حد تک جانا ہے مریم اور نواز شریف اور ملانہ فضل نمان کا موقف ہے کہ خالی عمران ہاں کو ٹارگٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر اسٹیبلشمنٹ پر اور دلیہ پر ٹارگٹ کریں گے تو وہ دارے ڈھر جائیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور عمران ہاں کی حکومت گرانے میں ہماری مدد کریں گے لیکن کہا جاتا ہے کہ اداروں کا ایک ہی کہنا ہے کہ وہ غیر جانبزارہوں ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار آئین کے تحت ادا کریں گے تاہم کسی حکومت کو بنانے اور گرانے میں نہیں اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے یہ فیصلہ آپ کریں ماضی میں کیسے گمتے بنتی رہی کیسے کچھ نہ کچھ بات تو سچ ہے بہتہ ہے رسوائی کی لیکن بہرحال اس طفعہ شاید اسٹیبلشمنٹ کسی بھی قیمت پر مسلم لگنون کو گود لینے کے حق میں نہیں تہاں مہنگائی بے روزگاری بجلی آٹا اور کل ابھی پیٹرول بم گرائیا وہاں پر بجلی بم گرائیا گیس بم گرائیا عمران خان صاحب نے غربت کو اس حد تک لے گے مہنگائی کو اس قدر لے ہو گئے کہ لگتا ہے کہ آئندہ خدا نہ حاستان لاکو خود کشیاں نہ ہو اور ایک طرف طاقتور حل کے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جس طرح بھارت میں عام شہری کسان مزدور لیبر جس کا سیاسی جماعت سے لنک نہیں بھوک اور مہنگائی کی وجہ سے ہے اگر روڈ پہ آگئے تو ان کو روکنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا اور ملک تباہی کے دھانے جائے گا اور وہ عمران ہاں کو وان کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو چور ڈاکو کہنے کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی بھی بہتر کریں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیں مہنگائی کو منیمائز کریں لوگوں کو روزگار فرہام کریں ناظرین مریم کا ڈراما خاصا چلا مریم صاحبہ نے دعوے کیے تھے حکومت کئی دفعہ ختم ہوگی نہیں ہوئی جلسے کے بعد اب حکمت عملی کیا بناتی ہیں شہباز شریف نے تو واضح طور پر کہہ دیا لیکن بلاول کا آج کا بیان میری بھی سمجھ سے باہر ہے پہلے جن سے کہتے تھے ہم اسطیفے نہیں دیں گے سندھ اسمبلی تو ناممکن ہے پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے جہاں کرب اور روپے کا بجٹ ہے یہ چال کس نے چلی کیا اس کی چابی بیرونے ملک سے آئی آنے والے دلوں میں خوفناک سے حقائق بتائیں گے موجودہ حقائق بنا دی ہے کہ آسف علی زردانی نے طاقتور علکھوں کو فوری طور پر کیس ختم کرانے اور سینٹ میں انہیں پراپر حصہ دینے کا تھریڈ کیا ہے ایک طرف مسلم لیگ نون مریم اسیتی کی عادت کو اکٹھا نہیں کر پا رہی ایک بکے میں سموہ نہیں پا رہی بعض شباز شریف اور حمزہ کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے جب سے شباز شریف اور حمزہ جیل میں گئے ہیں ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے جو جز نے تیس تھی سال سے نون لکے لئے قربانیاں دی مریم نے ان کو ڈسپن میں پھیک دیا اور اپنے چند من پسند لوگوں کے آگے لائے یہی وجہ ہے ان کا کہنا ہے کہ بہت بڑا جلسہ نہیں کر سکے ناظرین تاہم اس کا فیصلہ دوسری طرف وزیراعظم بازد ہے کہ ہم نے سینڈ کے لیکچن مارچ کی بجائے فرمی میں کرانے ہیں جس میں زرداری نے طاقتور حلقوں سے اپنا حصہ مانگ لیا ہے کیا طاقتور حلقوں سے عمرانہاں کو منا سکتے ہیں جبکہ عمرانہاں آپ کو پتا ہے ایک زدی کھلاری ہے اور پتا نہیں ان کی زد کہاں تک جاتی ہے تاہم آنے والے دنوں میں جب ایل ایم جی کا سکینڈل آیا اس میں بھی ان کی قبینا کے لوگ کرپشن میں ملوث پائے گئے اور دیگر بھی پائے گئے کیا عمرانہاں آنے والے دنوں میں اپنے قریب بیٹھنے دائیں بھائیں بیٹھنے والوں کے خلاف گیر جانمداری سے اتصاب کر کے اپنا میار بلند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ وقت بتائے گا بھارت کی طرف آ جاتے ہیں بھارت میں کا ستر پرسنٹ زراد پر وہ چلتا ہے وہ پنجاب سے چلتی ہے اس کو ملٹی نائز طریقے سے مودی نے ویچ دیا چار چار سو کلومیٹر چل کے مزدور کسان آ کر وہاں اتجاج کر رہے ہیں مودی اور سرکار اور بہت سی سی سیاسی جماعتیں ان سے ملاقات کرنے گئی انہوں نے کہا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ہندوستان ایک زرائی ملک ہے یہاں کی زراد کو ملٹی نیشنل کومنیوں کے ہاتھوں بیچے جا رہے ہیں ہم آپ کو اس کی قیمت لگانے نہیں دیں گے اس وقت مودی سرکار سخت پریشان ہے ایک طرف چین طبت کے مقام پر ڈیم بنانا چاہ رہا ہے جو دنیا کے تیز ترین ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہوگا جو ایک گھنٹے میں جتنی پاکستان پوری بجلی استعمال کرتا ہے اس سے تین گناہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے کیا اس سے بھارت کے پانی کے کمی واقعہ ہوگی دوسری طرف بھارت میں پھیلتا ہوا انتشار مودی کی انسان دشمن پولیسیاں جو بھارت کو کبزور کر رہی ہیں کیا بھارت میں یہ سٹیج آنے والی ہے کہ بھارتی حکومت بھارتی عوام مودی سرکار پر حملہ کر کے بھارت کو ٹوٹنے پر ٹوٹ لے گی کہ مودی سرکار اس کو ٹیکل کریں گے تاہم اب تک کا احتجاج جو کروڑوں لوگ مختلف شہروں میں کر رہے ہیں پیہ جام کر چکے ہیں شٹر ڈاؤن کر چکے ہیں روڈز بلاگ کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹرینوں کو بھی بند کر دیں گے جس کے بعد بھارت کا چلنا مشکل ہے ناظرین مجودہ تمام حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے اس میں مسلم لیگ نون کے دعوے پیپلز پارٹی کی چال امران ہاں کی ضد طاقتور حلقوں کی رلکے حلقے سے گراؤنڈ بنانا بھارت کی تباہی اور اسرائیل کے لیے آنے والے بزرکت میں بتائیں گے پاکستان میں کون لابی کر رہا ہے کون لابی کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہے جبکہ وزیراعظم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ قائد عظم کا فرمانہ ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تمام حقائق آپ تک رکھ دیئے فیصلہ آپ کریں عارف حمید بٹی عام شہری کا یوٹیوب چینل اگر پسند آئے تو اسے مناسب سمجھے تو سبسکرائب کریں اپنے اردگید رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال لکھے پاکستان زندہ بات